دوستو اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی بیچ خونی سنگھر جو جاری ہے حماس کے اسرائیل پر کیے گئے اچانک حملے نے اسرائیل کو خاصا نقصان پہنچایا ہے کچھ ریپورٹس کے مطابق شنیوار کی صبح لگ بھگ پاچ ہزار سے بھی زیادہ راکٹس اسرائیل پر داگے گئے جن میں سیکڑوں اسرائیلیوں کے مارے جانے کی خبر ہے صرف اتنا ہی نہیں بدلے کی آگ میں اسرائیل بھی جل رہا ہے اور اب وہ کسی بھی قیمت پر حماس کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن دوستو اسی بیچ کچھ ایسی مسلم فوجے ہیں جو اس جنگ میں کود سکتی ہے اور اگر وہ مسلم فوجے اس جنگ میں کودی تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا تو کون سی ہے دنیا کی وہ طاقتور مسلم فوجے جو اس جنگ میں اسرائیل کے وجود کو مٹا سکتی ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں دوستو دنیا کی سب سے طاقتور مسلم سپیشل فورسز یا کمانڈو فورسز کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے ایران کی آئی آر جی سی کا آپ کو بتا دے ایران کی آرمی کو وشو کی سب سے طاقتور مسلم آرمی مانا جاتا ہے لیکن ایرانی آرمی بھی مکھے روپ سے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے نمبر ایک وہاں کی مین آرمی اور نمبر دو وہاں کی سپیشل ٹاسک فورس یعنی آئی آر جی سی آئی آر جی سی ایران کی اتنی طاقتور ملٹری سنس تھا ہے کہ جس نے کئی بڑے ملٹری آپریشنز کو بڑے سکسیسفل طریقے سے انجام دیا ہے ایران اور سیریا سے آئی آس آئی ایس جیسے خطرناک آتنکی سنگٹھن کو ختم کرنے میں بھی ایران کی اسی آرمی کا اہم یوگدان رہا ایران کی یہ سپیشل ٹاسک فورس ایران کی سائبر سرکشہ اندرونی سرکشہ اور خطرناک ودیشی آپریشنز کو انجام دیتی ہے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو آئی آر جیسی کا گٹھن اور اس کا مقصد اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران کو اور ایران کی اس سینہ کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے ایسے میں اگر فلسطین میں ہماس کی مدد کے لیے ڈائریکٹ آئی آر جیسی خود میدان میں اترتی ہے تو اسرائیل کے لیے اس ٹھٹی بس سے بتر ہو جائے گی حالانکہ خبر ایسی بھی ہے کہ ابھی بھی آئی آر جیسی ہماس کو گپت روپ سے سمرتھن کر رہی ہے اور ہماس کو اس جنگ میں لڑنے کے لیے خطرناک ہتیار مہیا کرا رہی ہے دوستو دنیا کی سب سے طاقتور مسلم اسپیشل فورسز کی اس لسٹ میں نمبر دو پر نام آتا ہے ترکش آرمی کمانڈوز کا یوں تو ترکی کی آرمی پہلے سے ہی دنیا کی سب سے طاقتور آرمیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے لیکن دوستو پھر بھی کچھ سپیشل آپریشنز کو انجام دینے کے لیے ترکی نے بھی ترکش آرمی کمانڈوز کا گھٹن کیا ہوا ہے ترکی کے اس سپیشل ٹاسک فورس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا ہر سینک اپنے چہرے کو کالے کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے یعنی کل ملا کر کہے تو اس سپیشل فورس کے سینکوں کو سارفجنک طور پر اپنے چہرے کو دکھانے کی اجازت نہیں ہوتی کہتے ہیں جب کبھی بھی ترکی کسی ویدیشی آپریشن کو انجام دیتا ہے تو ترکش آرمی کی یہی شاکھا میدان میں اترتی ہے اور پل بھر میں نظارہ بدل دیتی ہے ایسے مگر ترکی کی آرمی کی یہ شاکھا ہماس کے سمرتھن میں میدان میں اتر گئی تو اسرائیل کا وجود خطرے میں آ جائے گا اس کے علاوہ دوستو اگلے نمبر پر ہم نے جس مسلم آرمی کو رکھا ہے اس سے آپ بہخوبی واقف ہوگئے جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں چیچن اسپیشل فورسز کا یعنی چیچن آرمی کا سر پر کالی ٹوپی چہرے پر لمبی دہڑی اور ہاتھوں میں آدھونک ہتیار لے کر جب یہ لڑا کے چلتے ہیں تو بڑے بڑے دیشوں کی آرمی خوف میں آ جاتی ہے لیکن دوستو اگر ہم آپ سے یہ سوال کرے کہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سینہ کس دیش کی ہے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ یا تو امریکہ کا نام لے گے یا پھر روس کا لیکن دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوں کہ جب کبھی بھی روس کی سینہ کسی مشکل استحتی میں ہوتی ہے تو روس کے راشپتی ولادمر پتن چیچنیا کی اسی آرمی کا سہارہ لیتے ہیں اور اس مسلم سینہ کے میدان میں اترتے ہی جنگ کا پورا نظارہ ہی بدل جاتا ہے اس کا بڑا ادھارن حال ہی میں چل رہے روس یوکرین وار کا ہے جس میں اسی مسلم سینہ کے بلبوتے پر رشیہ لگتار یوکرین پر بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے ایسے میں اگر چیچن کے یہ مسلم لڑا کے فلسطین میں حماس کے سمرتھن میں اتر گئے تو اسرائیلی سینیکوں کا ان سے نپٹنا بلکل بھی آسان نہیں ہوگا اس کے علاوہ دوستو آگے ہم جس مسلم فوج کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اس سے مسلم دنیا کو اور خود حماس سنگٹھن کو بہت امید ہے اور یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں حماس کے ادھیکاریوں نے بھی اس مسلم سینہ سے مدد کی گوہار لگائی ہے جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں لبنان کے آرمی سنگٹھن حزباللہ کے بارے میں جہاں وہی حزباللہ کہ جس کے نام ماتر سے ہی اسرائیل کے پردانمنطری سے لے کر سینی ادھیکاریوں تک کو پسینے آ جاتے ہیں اور اس کا بڑا کارن ہے حزباللہ ورسز اسرائیل وار جس میں حزباللہ نے اسرائیل جیسے طاقتور دیش کو بری طرح ہرائے تھا آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو اسرائیل کو شکست دینے والی حزباللہ اب تک دنیا کی اکلوتی سینہ ہے اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں تو آپ خود گوگل پر حزباللہ ورسز اسرائیل دوہزار چھے وار لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں وہاں آپ کو اس وار کی پوری ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گی ایسے میں اگر حزباللہ حماس کے سمرتھن کے لیے اس جنگ میں کودتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک برے سپنے سے کم نہیں ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا حماس اسرائیل کو اس ید میں ہرا سکتا ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے اپنے رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ جائے